پہ زہرہ کا ذی پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زہرہ کو رن میں رولایا جاتا تھا اور حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا اور زمین پہ زین سے حضرہ جو موں کے بل لائے اور جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل لائے نکل کے پہلوں سے سب برچیوں کے پھل لائے قرار کے سرخاب شہ کو ایک پھل لائے رکابیں پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئیں غریب زہرہ کی گربہ سنو اے اہل اعزاب برائے خوشنود امام الزمانہ بلند ترین سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد چوتھی مجلس اعزاب بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا مقدرہ وقت پہ شروع ہو چکی ہے جس سے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید حسن زفن نقوی صاحب آپ سے کچھ دیر بعد اپنے مقرر وقت پر خطاب فرمائیں گے میں ملتمس ہوں تمام مومنین سے جو اس وقت بہا تشریف رکھتے ہیں کہ فرش اعزاب کی زینت بنے اور فرش اعزاب پر آئیں اور مجلس اعزاب کا شریک ہو آج بعد از مجلس میسم عباس کشمیری صاحب برامدی کی تابوت حضرت اونو محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیشوائی نوحانی کریں گے قبل اس کے میں سلام کے لیے جناب روحان کازمی کو ممبر پر دعوت سلام پیش کروں میں اللہ جب سکاؤٹس کے رضاکار سندھ پولیس ایس ایچو سرسید ہمارے آبز بھائی ہمارے تائف حسین بھائی جو اس پگیگو کی ذمہ داریاں نگھا رہے ہیں ہمارے بابر بھائی اور دیگر تمام وہ لوگ جو اس مجلس کو منقعت کرنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ ان کے اس کار خیر کو اپنے بارگاہ میں قبول کریں الہ آمین جناب روحان علی کازمی صاحب بی بی سکینہ کی کچھ مسائب ہیں جو آپ کی سماعتوں میں پیش کروں گا برمحمد والے محمد صلوات سکینہ بی بی dadurch سکینہ بی بی اٹھا رہی ہے بپا ہے بیو میشور ماتا خسین مرنے کو جا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہوا باس اون اکبر کہاں ہوا قاسم حسن کے دل بر سواری لاؤ رقاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی بڑی قیامت کہے یہ مذر جناب فیضا کا امتہاں ہے بہل سے چھوک کر حسین بے قس لباس کونہ مگا رہے ہیں سکینہ بی بی نبی کے بیٹے کفر کے اقداس قرآن سے کم نہیں نبی 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 مگا عنہ نبی نبی چلا رہے ہیں سکینہ بی بی کے بین رفا حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں باواز ابن نعرے صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد سلامت رہیے برادر روحان کی توفیقات میں اضافہ کے لئے باواز ابن نعرے صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد مسجد و امام بارگا مصطفی ٹرس کی جانب سے عشرہ محرم کی چوتھی مجلس عزا کا آغاز تلاوت حدیثی کے ساتھ سوز و سلام سے ہو چکا ہے جن مومنین تک میری آواز پہنچنے ان سے گزارش ہے فرشیدہ پر جلد جلد تشریف لیں آئیں قبلہ تشریف لائے چکے ہیں آپ سے کن ساتھوں میں وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے ہمیں بلا تمہید ملتمس ہوں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب اثر نقوی و حملہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وآل محمد حیدر کی فضیلت کا بیان ہے حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تب تاریخ زمانہ نگرا ہے تاریخ زمانہ نگرا ہے اب تاریخ زمانہ نگرا ہے اب تاریخ زمانہ نگرا ہے جسے در سے گئی جسے در سے گئی بنتِ اصد کابے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تاریخ زمانہ نگرا ہے اب تاریخ زمانہ نگرا ہے ایک ربائی چند اشار سلام کے غمِ شاہ ہمیں پانی کی کی طرح تاریخ زمانہ نگرا ہے اشک نکلے جو غمِ شاہ شاہ ہمیں پانی کی تاریخ کی طرح فکر بہنے لگی دریاؤں کی روانی 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 کی تاریخ فرش شاہ بی شابیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شاہ شابیر سے کردار بنا کر اٹھو نہ کر اٹھو ذکر شابی نہ دھور آؤ کہانی کی ترغہ عشق نکلے جو سلوات بر محمد و عائل محمد ہاں منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لئے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لئے اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدا کے لئے اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدا سلوات بر محمد جھولے میں آلے چیرتے کے لئے منتظم سلوات بر محمد جھولے میں آلے پہنچا سلوات بر محمد جھولے میں آلے سلوات بر محمد پہنچا پہنچا صفائی کے لئے اور اے عروض ستے قابل اٹھا اے عروض اسے تیغے قاسم رن میں گھونگٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے ہے رون و مائی کے لیے منتظم قابے کا پہنچا صفائی کے اور کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا پھون کے دریان بہادوں گا ترائی کے لیے منتظم قابے کا پہنچا سفائی کے لیے اے بطوب اور گھر ڈھونڈو خود آئی کے لیے منتظم قابے کا آل سلوات بر محمد و عالمان سورہ فاتحہ پہنچا پہنچا زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب تر آپ پاس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبروئے نہ بھوزو مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غزب آپ کے پسر زور آج پھر دکھا دیا غیبر کشائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدہ لڑائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدہ لڑائی کا یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی سلام اب پاس آؤ گر گئے زینب کے مل روبا جوڑ سدا یہ سنتے ہی آبا سے با وفا اصلاع راہ میں علی اکبر نے یہ کہا اصلاع راہ میں علی اکبر نے یہ کہا زیندہ رکھا پلک نے پا سوبا ہاں چلئے حضور جاتے ہے لاش اُٹھا چلئے حضور جاتے ہیں لاش اُٹھانے کو ہو زین جو ننگے پاؤں اللہ ہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجعون آپ تمام ممنین سے گزاری سے جو بہت تشریف رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ہال میں جگہ بنا لیں تاکہ جو باہر بیٹھے مومنین ان کو آنے میں پریشانی نہ ہو سلوات کے ساتھ ہی اپنی اپنی جگہوں پر تھوڑا آگے آجائیں تاکہ جو بعد میں آنے والے مومنین ان کو پریشانی نہ ہو اللہم صلی علی محمد وعال محمد دوران سوسخانی مرسیہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید حسن زفر نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں آغا کی صحت و سلامتی کے لئے اور دیگر جملہ مومنین کی صحت و سلامتی کے لئے تمام اصداروں سلام گزاروں نوہ خانوں کی سلامتی کے لئے ایک بار بلند آواز میں سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد مجلس کا آغاز آغاز سے درخواست کریں گے کہ ممبر پہلائیں اور اسی کے ساتھ نار تکبیل نار رسالت شاید شاید موسم کی تبدیلی سے آپ لوگوں کے مزاج بھی تبدیل ہو گئے ایک بار بلند آواز میں نارے تکبیل نارے رسالت نارے رسالت رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارے ہاتھ 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 سورہ فاتح بسم اللہ مرسول اعوذ باللہ و عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و علی التیبین التاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آدائہ مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہی فطرن ناسا علیہ سلوات بیجی محمد و علی محمد پر اس سے بہتر انداب ہیں بلند آواز سے ایک سلوات ہے بات ہو رہی ہے ہماری دین حنیفہ اور کچھ اعتراضات ان کے جوابات بھی ہم آپ کو دیتے چلے جا رہے ہیں تھوڑا سا لا دینیت اور اس کی طرف سے پیدا ہونے والے سوالات کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے یہ بھی اب ایک فیشن ہو گیا ہے لا دینیت بھی ایک فیشن بن گیا جیسے اور فیشن ہو جاتے ہیں نا دین میں بھی کبھی کبھی فیشن آ جاتے ہیں اس میں بھی لوگ فیشن کا راستہ اختیار کرتے ہیں موڈرن ایزم جدید طریقے کون سے ہیں اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں جدید طریقوں پر اسی طرح ایک فیشن یہ ہوتا ہے کہ میں تو اتھسٹ ہوں میں تو اتھسٹ ہوں میں نہیں مانتا کسی چیز کو کسی چیز کو نہیں مانتا یوں آئیں یوں چلے جائیں گی حالانکہ صرف ایک صرف ایک سوال بنیادی سوال کا جواب نہیں دے سکتے ایک آپ کے بھی حوالے وہ سوال کیے دیتے ہیں ایک سوال کا جواب نہیں ہے صرف ایک سوال جب کوئی آپ کے سامنے بڑھ بڑھ کر لا دینیت کی بات کرے میں لا دینیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں حالانکہ ان لوگوں کو عام طور پر کہا جاتا ہے دہریہ کیا کہا جاتا ہے دہریہ آج دہریہ کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے کہ دہریہ کہتے کس ہیں ٹھیک ہے نا دہریہ الگ ہے ملہد الگ ہے ملہد وہ ہوتا ہے جو لا دین اس کو اتھیسٹ کہتے ہیں جس کا کوئی دین نہ ہو دہریہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گی دہریہ کسی کہتے ہیں عموان یہ اسطلعہ ان کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے کہتے ہیں دہریہ ہے اللہ کو نہیں مانتا لیکن ایسا نہیں ہے دہریہ کا مانا کچھ اور ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں لیکن پہلے ایک سوال آپ کے حوالے کر دیں صرف ایک سوال کوئی نہیں ہے اس کا بنانے والا کائنات کا نہیں کوئی نہیں ہے کوئی سوال جواب نہیں ہے نہیں کوئی نہیں ہے کوئی سزا جزا نہیں ہے نہیں کوئی نہیں ہے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے روزہ نماز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ وہ بتا رہے ہیں سوال جو اٹھایا جاتا ہے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے یہ کا کوئی فائدہ جاتا ہے اچھا جناب دیکھیں ایک بات تو پہلے یاد رکھئے سوال تو بھی آپ کے حالے کریں گے مقدمہ بنا لیں ایک بات تو یاد رکھئے ایک ہوتا ہے بے عمل عمل نہیں کرنا احکامات الہی پہ یا احکام الہی پہ عمل نہیں کرنا اسے کہتے ہیں معاصیتکار یہ کیا ہے گناہگار حکم ہے عمل نہیں کرنا اللہ کے احکام کا منکر نہیں ہے اللہ کے احکام کا منکر نہیں ہے ضروریات دین کا منکر نہیں ہے لیکن عمل نہیں کرتا بس نہیں کرتا ماحول حالات جو بھی ہو پرورش گھر کا ماحول باہر کا ماحول اسکول کا ماحول کالج کا جو بھی ہے ان عوامل میں سے کوئی بھی عامل ہے ہم اسے بحث نہیں بھئی یہ نہیں کرتا عمل عمل نہیں کرتا لیکن ضروریات دین کا منکر نہیں ہے انکار نہیں کرتا یہ جانتا ہے کہ میں نہیں کر رہا مگر یہ اللہ کا حکم ہے میں نماز نہیں پڑھا لیکن یہ اللہ کا حکم ہے انکار نہیں کر رہا منکر فرق ہو گیا نا منکر میں اور معاصیت کا بے عمل میں اور منکر میں فرق ہو گیا انکار نہیں کر رہا روزے کا کہ روزہ واجب نہیں کہ واجب ہے بھئی میں نہیں رکھتا اب اس کے لئے وہ بہان تراش ہے جو بھی کرے اس کی مردی جو بھی اس کے پاس تعویل ہے وہ تعویل کرے گا انکار نہیں کرتا ایک بار ہے منکر ہے ضروریات دین یہ بڑے مصیبت ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے اس شخص کے لئے بھی بہت بڑا عذاب ہے جو انکار کر بیٹھے ضروریات دین کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے کہتے ہیں منکر فرق سمجھ میں آگیا ایک بار ہے بے عمل ایک بار ہے منکر بے عمل کے لئے گنجائش موجود ہے کبھی نہ کبھی راستے پہ آ جائے گا میری بات سن کے آ جائے کسی اور عالم کی بات سن کے آ جائے کسی بڑے کی بات سن کے آ جائے سمجھ میں آ جائے بات کہ نہیں بھئی آجو آجو اسی راستے پہ آ جاؤ کیونکہ جانا ہے مرنا ہے کچھ کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد سوائے عمل کے نہ پیسہ نہ دولت نہ ماں باپ نہ بھائی نہ بہن کوئی کام آنے والا نہیں ہے جو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا وہ ساتھ تو لے کے جانا ہے نا تو ساتھ کیا لے کے جائے گا اپنا عمل لے کے جائے گا بھائی ٹھیک ہے نا اب جہاں یہ بھی ہے وہاں ایک اور مسئلہ ہے جب قبر میں عمل ساتھ لے جانے کی باری آئی تو ایک گروہ اور پیدا ہوگی ہے ہاں ہاں ہے نا ہمارے پاس ایک عمل ہے بس وہ لے کے جائیں گے وہ کافی یہ بات ختم ہوگئے لو بھائی اس نے اپنا راستہ تلاش کر لیا اس نے اپنی جان چھوڑا لی کہہ کے کہ ہاں ہاں ہمیں بھی معلوم ہے قبر میں عمل کام آئیں گے عمل کام ہمارے پاس ایک عمل ہے اب جو بھی عمل ہے میں کوئی وضاحت نہیں کرنا کسی کے لیے ہر ایک کے پاس ایک نا ایک عمل ہے کوئی وہ عمل لے کے جاؤں گا میری بخشش ہو جائیں بھائی یہ تو اپنے مرضی سے کہہ رہا ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے یا علی کا حکم ہے یا عمی تحرین کا حکم ہے کس کا حکم ہے بے شک عمال میں آپ جانتے کہ عمال کچھ عمال ایسے ہیں جو سب کو انجام دینے ہیں کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے باقی عمال کے قبول ہونے کی زمانت ہے ہے نا زمانت ہے نا وہ عمل زمانت ضرور ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان باقی عمال کو چھوڑ دے اور خالی زمانت ہی کو لے کے چلا جائے بھائی وہ جو عمال آپ انجام دے رہے مثال کے طور پر نماز روزہ سکت جو بھی اللہ کی طرح سے واجب انجام دے ان سب کی قبولیت کی زمانت کیا ہے کیسے قبول ہو گئے پڑھ رہے ہیں سارے پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں کروڑوں آدمی عربوں آدمی کر رہے ہیں عمال کر رہے ہیں زمانت کہاں ہے عمل تو انجام دینا ہے اس زمانت کا نام ہے ولایت اہل بیت سمجھ باقی بات اس لئے ولایت کو تمام عمال کے گرد حصار کی حیثیت حاصل ہے کہ جب جاؤ گے بھائی مرنے کے بعد تو پہلے اسکول آف تھارٹ پوتا جائے گا وہ تو سب صحیح ہیں تم نے نمازیں پڑھیں روزہ سب رکھے یہ بتاؤ کہ کس اسکول سے آئے ہو کس مدرسے سے آئے ہو کس کالج سے آئے ہو کس یونیورسٹی سے آئے ہو پس جو ہی وہاں اعلان ہوگا کہ یہ ولایت کے مکتب کا آدمی ہے یہ ولایت کے مدرسے کا آدمی ہے یہ ولایت کی یونیورسٹی کا آدمی تو آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو گیا آدھے نمبر تو مل گئے صحیح جگہ سے پڑھ کر آنے کے فطرت اللہ اللہ لطیفتر ناسا لہا یہی فطرت ہے یہاں بھی یہی حصول ہے نا کہ پہلے دیکھا جائے گا کہاں سے پڑھ کے آیا کچھ یونیورسٹی زمانیاں ایسی ہیں شہر کا نام نہیں لیں گے صوبے کا نام بھی نہیں لیں گے مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے صوبے کو بدنام کر رہے ہیں تمہیں کیا کوئی بدنام کرے گا تم ماشاءاللہ انٹرنیشنل ہو بین الاقوامی شورت یافتہ لوگوں تمہیں مزید کیا بدنامی کی ضرورت ہے ختم ہو گئی تم پر بدنامیاں ختم ہو گئی ہیں حد ہو گئی فنش دی اینڈ اس سے آگے بدنامی کی کوئی منزل ہی نہیں ہے جس پہ تم کھڑے ہو سمجھ رہے ہیں نا جسے کہہ رہا ہوں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر لیکن پھر بھی پھر بھی ہمارے پیچھے پڑ جائے گا میرے شہر کا نام لے دیا میرے صوبے کا نام لے دیا نہیں میں کسی شہر صوبے کا نام نہیں لے رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کچھ یونیورسٹی ہیں اب بھی ایسی کہ ان کا نام سنتے کرنٹ لگ جاتا ہے دنیا میں جہاں بھی لے کہا نہیں 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 اور میں تو ایسی یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کو بھی جانتا ہوں کہ وہاں سے پاس کیے ہوئے کو خود وہاں پہ نہیں رکھا جاتا کہ یہ تو ہماری یہاں کا پڑاو ہے ہمیں پتائے کیا پڑا اس نے یقین جانے میری بات کا یقین کر لے میں جانتا ہوں نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اب تجھے ڈگری دے دی نہ جا تو جا کہیں جا بیڑا غرق کر کسی گاؤں میں دیہات میں شہر میں تجھے سفارش سے کہیں نہ کہیں رکھی لیا جائے گا وہ ہمارا بھی ایک بڑا اچھا کیا تلخ تجربہ ہوا اب ذارہ ہاسپٹل سے کس کو فرار ممکن ہے کوئی فرار تو نہیں ہو سکتا تو وہ مریض ہمارا بھی تھا داخل تمام واجیس کیا میری والدہ داخل تھی تو وہ ایک عجیب و قریب قسم کا ڈاکٹر آیا میں پریشان ہوں کہ میں نے کہا وہ آیا ویزٹ پہ میں سمجھ ماں خراب ہے کیا ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میری وہ جو ساتھ میں نرسنگ سٹاف تھا وہ اس کی مدد کر رہا یہ 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 وہ بچارہ دیکھ رہا اس کی کچھ سمجھ میں آ رہی فائل کچھ نہیں آ رہی میں سمجھ گیا کہ یہ فارد ہے لیکن وہ ڈاکٹر کا لباس پہنے والے ڈاکٹر فلاں فلاں اس کا نام لکھا میں تو اس دن کے بعد سے بہت ڈر گیا بھائی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو خیر ہو چلا گیا تھوڑی دربات میں وہ ڈھڑ کے چلا گیا میں نے ایک اور ڈاکٹر سے پوچھا میں نے کہا بھائی خیریت ہے یہ کون نہیں ہے اس نے بڑا ٹیڑا سا مو بنا کے بتا ہے کہ منسٹری سے آیا ہے کہاں آیا ہے کہاں سے منسٹری سے آیا ہے سفارش میں بھیجا گیا ہے کہ گاؤں آؤں کا تو بیڑا غرق نہیں کرے گا ہمارے اپنے گاؤں کا تو بیڑا غرق نہیں کرے گا کراچی چلا جا آج کل وہاں یہ سب چلا ہے کراچی سب سے بڑا کچھرا خانہ بناوا ہے پاکستان کا وہیں بھیج دے اس کو تو وہ صرف ڈاکٹر بن کے نہیں آیا وہ ہیڈ بن کے آیا اس سے چھوٹے پہ وہ راز ہی نہیں تھا کہ مامو جان مجھے کہاں بھیج رہو عام ڈاکٹر بن کے جاؤں گا تمہارے وزیر ہونے کا فائدہ کیا وزیر سیحت ہونے کا تمہارے فائدہ کیا اگر پیسی آپ مجھے کم سے کم ہیڈ بنا کے تو بھیجو کام وہ کریں گے نام میرا ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات یہ بھی کافی ہے جتنا میں نے کہہ دیا بہتا لوگوں میں اتنا کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے سلوات بھیجی محمد آلے محمد پر چلیئے بات آئی راضی نہیں بیٹا بھی بات واضح ہوگئی میری جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیسے ایسے بھی ہے نا اسکول دیکھا جائے گا کالیج دیکھا جائے گا بھائی یونیورٹی کہاں سے آئے کدھر سے آئے کتنے ہی پڑا لکھا ہو اگر مدرسہ صحیح نہیں تو پہلے مرحلے میں ریجیکٹ جاؤ بھائی ہمیں اس کی ڈگری ہی قبول نہیں وہ چھلا رہا ہے پڑا لکھ بھائی ہوا کرو پڑے لکھے ہم نے پہلی اعلان کر دیا تھا کہ یہاں یہاں سے جو آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا پس یہی قبر کا معاملہ ہے کہ عمال وغیرہ سب پوچھا جائیں گے پہلے پوچھا جائے گا آیا کہاں سے ہے کس مدرسے سے آیا ہے تو سمجھ میں آگئی بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے ولایت یہ ہے ولایت علی یہ ہے ولایت اہلِ بیت کہ جتنے بھی عمال آپ انجام دے رہے ہیں ان عمال کی قبولیت کی زبانت ہے ولایت کا اقرار جتنے بھی عمال عمال انجام دینے ایک سے نہیں بھاگ جانا وہ تو کر نہیں کرنا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم کس کے ذریعے آیا ہے حضرت جبریل آئی تھے آپ کے پاس کوئی آواز آئی تھی غیبی نہیں اسی لئے تو یہ امین ہیں اسی لئے تو یہ صادق ہیں کہ جو یہ کہہ دیں اللہ کا کلام تو ہوگا اللہ کا کلام زبان تو وہی ہے نا جس میں جاری ہوگا محمد کی زبان ہے یا علی کی زبان یا حسن کی زبان یا حسین کی زبان جسے یہ کہہ دیں اللہ کا حکم تو وہ اللہ کا حکم سمجھوی آرہی ہے بھائی بات اور جسے کہہ دیں ہمارا کلام تو بن جائے گا حدیث رسول حدیث علی حدیث حسن حدیث حسین استلاحاً حدیث نہیں کہہ رہا حدیث یعنی فرمان وہ بن جائے گا فرمان رسول فرمان علی فرمان فاطمہ فرمان حسن فرمان حسین چلے جائیے آخر تک اسی طرح سے سلامات پہ دیئے محمد آل محمد پر آئیے محمد آل محمد محمد پر اللہ مقدمہ مقدمہ بنا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے مقدمہ بنا رہے ہیں بات واضح ہو گئے کی کٹیگریز ہیں لوگوں کی کوئی منکر ہے کوئی بے عمل ہے ہر اطرا کے کوئی کم عمل ہے کوئی زیادہ عامال کرنے والا ہے کوئی زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے کوئی کم پڑھنے والا ہے کوئی مناسب درمیان انداز میں عبادت کر سمجھے ٹھیک منکر منکر ہو گیا تو مشکل ہو گئی منکر ہو گیا تو اس کی کوئی گنجائش بچی نہیں سمجھوی آرہی ہے بھائی بات آئیے اب آپ کی خدمت پر ارس کریں کہ ایک سوال کی مار ہیں یہ بس یہ جو اپنے آپ کو اٹھسٹ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ملہد کہتے ہیں صرف ایک سوال اور پہلا بس یہی سوال ہے اس کی نیچے جتنی شاخیں بنانا چاہیں بنا لے وہ پہلے میں ناک آؤٹ ہو جائے گا کوئی نہیں ہے بنانے والا اس کارخانے کا یعنی یہ کائنات یہ کارخانہ کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں کسی نے نہیں بنایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا بس یہ ایک سوال ہے ابھی تشریح کریں گے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا ایک سوال ہے بس کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کیسے آئے خود آئے یا کوئی لے کر آیا کیسے آئے تم خود آگئے یعنی اپنے آپ کو تم نے خود بنایا یا تمہیں کسی اور نے بنایا کیا جواب دے گا اگر کہتا ہے میں نے خود بنایا تو جانتا ہے غلط ہے وہ جب بتائی نہیں معدوم تھا تو بنایا کیسے اپنے آپ کو تو نہیں بنا سکتا کسی اور نے بنایا بات وہی پر آگئی اقل مند ہوگا تو جواب ہی نہیں دے گا چھپ چاپ چلا جائے گا کہ وہ جانتا ہے کہ جو جواب دوں گا اس میں پھر سوال ہے یہی سوال ہے کہہ سکتا نا میرے ماں باپ نے تیرے ماں باپ کو کس نے بنایا حالکہ ماں باپ نے بھی نہیں بنایا ماں باپ نے کہا بنایا ماں باپ کا ملاب ہوا اور معذرت کے ساتھ کوئی قرآن کی زبان ہے اور ظاہرے کے اسی میں بات کی جاتی ہے کہیں کہیں وہی لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا آلٹرنیٹ سمجھے پہ بھی نہیں آئے گا اگر آلٹرنیٹ آپ کے لئے وہ جو نطفہ ہے وہ قرار پایا اس نطفے سے تیرا وجود ہوا قرآن یہی فرما رہا ہے نا جگہ جگہ ایک سلوات پہ جی محمد آل محمد پہ من نطفتنم شاجن نبتلیہ فجالنہ سمیم بصیرا ایسے ہی ہے نا ہم نے اس کو ایک چھال باندے والے قطرے سے نطفے سے اس کو پیدا کیا یہ اللہ کا دعویٰ ہے تو ماں باپ ملاب ہوا نطفہ سوال وہیں آگیا چلو چھوڑو ماں باپ کو کس نے بنایا یہ نطفہ کس نے بنایا یہ نطفہ یہ ملاب کی طاقت کس نے دی یہ کہاں سے آیا یہ کس نے دیا اسے ایک سوال کے پیچھے اتنے سوال اتنے سوال کیا اقلمند ہوگا پہلے سوال میں بھاگ جائے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے سوال 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 کہاں تک جائے گا کہاں سے آئی یہ تو صرف انسان کی بات ہے صرف انسان یہ نظم و زبط کی کائنات نظم و زبط خود بخود وجود میں آگئی نظم و زبط اگر کوئی بنانے والا نہیں تو کبھی تبدیلی آجائے تغیر آجائے گردشے لیل و نہار میں آپ پانچ ہزار سال کا کلنڈر بنا سکتے ہیں نہیں بناتے ہیں شمسی کلنڈر چاند کا بھی بن سکتا ہے لیکن چاند کا بن جائے گا اس لیے تو مولوی کہاں جائے گا جو تنخائیں لے رہا ہے ہر مہینے بیٹھ کے معلوم ہے نا آپ کو روزی روٹی لگی گئے لہٰذا میں اس معاملے پہ نہیں بولتا چلو دس پندر آدمیوں کی تنخائیں چلنے دو بنا کلنڈر پانچ ہزار سال کا چاند کا موجود ہے اب بھی اور شمسی تو آپ دس ہزار سال کا بنا لو کیسے بن گئے بھائی کبھی تبدیلی آگئی تو سو سال بعد گردش بدل جائے نہیں بدلتی تین سو پینسٹھ دن کے اوقات شریع اوقات ہیں کے نہیں آپ کے پاس اب تو موبائل میں ہیں کہ کب فجر کا وقت ہوگا کب اول صبح ہوگی کب طلوع آفتاب ہوگا کب اشراق ہوگا کب زوال ہوگا کب اثر ہوگی کب اسیل کا وقت جو پہلی مجلس میں بتایا تھا کب اسیل کا وقت شام کا وقت ہوگا کب رات ہوگی کب نصف لیل ہوگی سب ہے نا سب لکھاوا ہے کیوں لکھ لیا بھئی کیا باتا بدل گیا پھر تو کیا ہوگا نہیں بدلتا کیوں یقین ہے گردشیں لیلو نہار پہ ایک مثال دے رہے ہیں سب سمجھ میں آگے ایک مثال سے کہ پوری کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے ہے نا جب ہی تو پروردگار کر رہا ہے کہ تم غور فکر نہیں کرتے ان نشانیوں میں عقل ہے سوچتے نہیں ہو آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہو صرف اس نظام پہ غور کر لو جو نظم و ضبط کا پابند ہے تو تمہیں یقین آ جائے کہ کوئی ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے نارے ہائے نری یہ نظام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نظام وجود میں آئی نہیں سکتے جب تم کوئی بنانے والا نہ ہو یہ جتنے بھی عزم ہیں فلائزم 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 بنائے ہیں نا کسی نے تو وجود میں آئے ہیں فطرت اللہ اللہ تی فطرا نا سالحا جس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے انسان سارے کام وہ کرتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ یہ اللہ کی سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے یہ خلقت کی اس کی سنت ہے یہی طریقے کار ہے اسی طرح چلو گئے تو لا شعوری طور پہ انسان وہ سارے کام کر رہا ہے کہ نظام بناو نظام بناو نظام اچھا بنائے برا بنائے جو بھی بنا رہا ہے نا کہ نہیں بنا رہا بنا رہا ہے اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کوئی قابل ذکر نہیں تھا انسان ایک ایسا وقت بھی آیا تھا دہر میں کس میں دہر میں دہر کہتے ہیں زمانے کو میں نے بھی آپ کی خدمت پر ارز کیا کہ دہریہ اسطلاحاً ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بالکل دہریہ ہے یہ اللہ رسول کچھ نہیں مانتا یہ مذہب نہیں مانتا نہیں دہریہ کا یہ مانا نہیں بے شک عام ہو گیا اسطلاح میں عرف عام میں یہ لفظ پھیل گیا پھیل گیا کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو اصل مانا بتانا چاہ رہا ہوں دہریہ ضروری نہیں کہ وہ شخص ہو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا نہیں ممکن ہے اللہ کو مانتا ہو مگر دہریہ ہو رسول کو مانتا ہو مگر دہریہ ہو اماموں کو مانتا ہو دہریہ ہو قرآن پڑھتا ہو دہریہ ہو نماز پڑھتا ہو دہریہ ہو اور جتنے بھی عامال عباداتیں بجا لاتا ہو مگر دہریہ ہو کیا مانا ہے میں نے اب عرض کیا دہر کے مانے زمانہ زمانہ وہاں بھی اگر اسطلاح گئی نا لا دین کے لئے تو اسی وجہ سے گئی کہ مادہ پرست مادہ پرست یعنی مادی چیزوں کی پوجہ کرنے والا جو کچھ ہے یہ مٹیریلزم ہے بس میٹر ہے اور کچھ نہیں کائنات میں میٹر 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 یہ میٹر ہے جو حرکت کر رہا ہے یہ مادہ ہے جو حرکت کر رہا ہے اس مادہ پرست کو کہا گیا دہریہ تو آپ مجھے بتائیے دہریہ اب اور آسان ترجمہ کروں دہریہ یعنی زمانے کی پوجہ کرنے والا مادے کی پوجہ کرنے والا تو میں نے ابھی کیا عرض کیا آپ سے کیوں نماز پڑھ رہا ہے کیا زمانے کی پوجہ کرنے والا نہیں ہے زمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے مادے کے پیچھے بھاگ رہا ہے ارے مولوی ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو جو بھی زمانے کے پیچھے باگ رہا ہے یعنی دہریہ زمانے کے پیچھے جانے والا ممکن ہے عبادت کرتا ہوں مگر مادہ پرست ہو عبادت کرتا ہو مگر مال کا پجاری ہو عبادتیں کرتا ہو مال کا سجدہ کرتا ہو عبادتیں کرتا ہو مال لوٹتا ہو عبادتیں کرتا ہو زمینوں پہ قبضے کتنا خطرناک کام ہے یہ غصب 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 ہماری ہاں روزے اول سے غاصبوں سے دوری ہے ہے کہ نہیں دوری تو پھر یہ سوچ لیا کیجئے کبھی کبھی کہ اگر ہماری ہمیں کوئی ایسا کام کرے گا تو کیا کرے گا وہ دہریہ ہے اب آئیے کیسے کرتے ہیں کام یہ آگیا دہریہ کی تعلی بتا دی بنے آپ کیوں لادین بن گیا ہمیں مسال کے طور پر جو بن جاتے ہیں اب وہاں پہ لاتے ہیں کیوں بن گیا دہریہ میں ارے بھائی دیکھو نا مذہب میں ہے کیا مذہب میں سوائے قتل و غارت گری کے کچھ بھی تو نہیں ہے مذہب کے نام پہ جتنا خون خرابہ ہوا کسی چیز پہ نہیں مذہب میں ہے کیا سوائے خون خرابے کے مذہب کے نام پہ جتنی جنگ مذہب کے نام پہ جتنی قتل و غارت گری ہوئی ہاں ایک حد تک مانتے ہیں ہم آپ کی بات ایک حد تک پوری نہیں سو فیصد نہیں ایک حد تک مانی لیکن چلیے اسی بھی بات کریں ہم آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیں کہ ایسا کیوں ہے مذہب کے نام پہ کیوں یہ قون خرابہ قتل غلط کے پہلا جواب یہ سن لیجئے کہ جب تک سیاسی شاتروں کو سیاسی میدان کے فنکاروں کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت تھی مذہب کا لیبل لگا کے سامنے آتے تھے تاکہ اقتدار حاصل کیا جائے اقتدار کو مضبوط کیا جائے آگے مذہب کو رکھو کیوں یہ ایسی حساس چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کا تقدس لوگوں کی روحانیت وہ سب اس سے وابستہ ہوتا ہے جب لوگوں کے اس تقدس کو ٹھیس لگتی ہے جس چیز سے لوگوں کے جذبات اور روح وابستہ ہے مادی جسم نہیں روح وابستہ ہے اس مذہب سے جب اس پر ٹھیس لگتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ جو اس نے کمایا ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہے کے نہیں ایسا مذہب کے نام پہ سچ ہو جھوٹ ہو حق ہو باطلو بھی میں اس کی بات کر ہی نہیں رہا میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں جو قانون ہے وہ یہ ہے ہے نا مذہب کے نام پہ سب قربان کر دے گا اس لئے کیا کرتے تھے یہ بادشاہ کیا کرتے تھے یہ آمیر کیا کرتے تھے یہ ڈکٹیٹر کہ مذہبی جذبات کو بھڑکایا کرتے تھے کہ فلان لوگوں نے تمہارے مذہب کی توہین کی فلان لوگوں نے ایسا کیا فلان لوگوں نے ایسا کیا ٹوٹ پڑو اور اس کے نتیجے میں ان کا اقتدار مضبوط ہو جاتا تھا اقتدار لیتے تھے ایک حد تک میں نے کیا کہا ایک حد تک میں آپ کی اس بات سے متفق کہ ہاں بادشاہوں نے سیاستدانوں نے ان سب نے مذہب کو اپنے اپنے لئے استعمال آج بھی بعض جگہ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے دین کو آگے لے آتے ہیں مذہب کو کسی کو تباہ برباد کرنا ہے کسی کی شخصیت خراب کرنی ہے کسی کے پیچھے ڈالنا ہے قوم کو کسی کو بھگانا ہے کسی کو مروانا ہے ایک مذہبی لیبل ایک مذہب کی بے حرمتی اس کے ساتھ لگا دی جائے میں ان کی حمایت نہیں کرا جو بے حرمتی کرتے ہیں وہ لانتی جو کتاب خدا کی بے حرمتی کرتے ہیں لیکن بڑے تاجب کی بات ہے کچھ عرصے پہلے جب ایسا کیس ہوا تھا کسی ملک میں غالباً سویڈن میں یا ناروے میں جناب یہاں تو کراچی سے خیبر تک سب بند ہو گیا تھا ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا سڑکے بند گاڑیاں جلا دی گئیں لوٹی لی گئیں مار دیا گیا لوگوں کو مارا گیا پولیس کو مارا گیا نہ معلوم کس کس کو مارا گیا سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا آج کیا ہوا کہاں کہے سب بس استعمال ہوا نا میں نے کیا کہا مذہب کہ کب استعمال کرنا ہے کہاں استعمال کرنا ہے سمجھ میں آگئی بات کیونکہ آج ان کے فائدے میں نہیں کہ یہ نکلیں سڑکے بند کریں مظاہرے کریں لہذا آج سویچ آف سویچ یہ آن آف کا کھیل ہے سارا سویچ آف نہیں نکلنا کیوں اپنے ہیں بھائی اپنے بیٹھے ہیں لہذا چپ ہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا پھر دیکھیں گے پھر تمہیں نکالے گے سڑکوں پر ڈنڈے دے کے اپنے خود اپنے سرکاری ڈنڈے دے کے بھیجیں گے جاؤ مارو ہے نا ایسا سمجھ میں آئی بات جب بے حرمتی ہوئی تو ہوئی ہے کی ہے تو سارے اسلامی مالک کو کیا چاہیے تھا سب سے پہلے برحل میں سارے سفیر تو نکالو اتنی ہمت ہے تم میں نہیں یہ تم میں ہمت ہمت نہیں ہے تم میں کہ ان کے سفیروں کو نکال دو اور اپنے سفیروں کو واپس بلالو جن میں ہمت تھی انہیں نے یہ کام کر دیا انہوں نے یہ کام کر دیا ان کے سفیر کو نکال دیا دھکے مار کے اپنی سرزمین سے اور اپنا سفیر واپس بلالیا پہلے برحلے میں کیا آپ میں ہمت نہیں ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے یہ صرف نہتوں کو مارنے کے لیے ہیں کمزوروں کو مارنے کے لیے ہیں ان کا بیڑا غر کرنے کے لیے ان سے کہاں ٹکراؤ کہ تم میں اتنی حمد ہے پھر کہتے ہیں کہ بھی کیسے ان سے لڑیں کیسے وہ تو یہ کر دیں گے وہ یہ بائیک آٹ کر دیں گے وہ فلا چیز کر دیں گے ہمارے اسپطال بند ہو جائیں گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا آپریشن کے آلات نہیں آگے تو کیوں نہیں بنائے تھے تم نے اتنے سالوں میں ہمارا خون چوستے رہے مال حرب کرتے رہے قوم کا کیوں نہیں کیا تھا سب کچھ چلیں چھوڑیں بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے نا یہ کیا کروں میں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ باتیں سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر آئیے تو ہے ایسا یا 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 اللہم تو بات واضح ہو گئی جو مرض کر رہے تھے کہاں بھائی ہوا ہوا لیکن شیطانوں نے استعمال کیا نا کیسے میں سلامات ایک سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر آئیے تم نے استعمال کیا نا اب بھی استعمال کرتے ہیں مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ دہریت لا دینیت اور یہ سب وجود میں آتی ہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے دین نے کبھی یہ کہا دنیا کے کسی دین نے بھی یہ نہیں کہا لیکن ایک الزام ہے آپ کا ہم نے کہا کہ ہاں کسی حد تک ہم نے کیا کہا کسی حد تک دنیا میں سب کچھ جو ہوا یہ دین کے نام پر ہوا یہ ایمپائر جو لڑتی رہیں سامراجی طاقتیں اور سامراج بدلتا رہا پہلے تین سو سال میں بدلتا تھا پھر دو سو سال میں پھر سو سال اب سترہ سی سال میں سامراج چینج ہو جاتا ہے اتمنان رکھو جو آج سامراج ہے جو شیطان بزرگ ہے ہم یقین کے ساتھ جیتے ہیں شکی حالت میں نہیں جیتے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بجھتے ہوئے چراخ کی آخری لوہ ہے جو بھڑک رہی ہے ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا دعا کرو وہ جو میں نے بات کیا دعا کیا کرو کبھی کبھی زندگی کی کہ معبود اتنی زندگی دے دے کبھی کبھی زندگی کی دعا مانگنا بھی عبادت ہے بھائی اتنی زندگی دے دے کہ ان شیطانی طاقتوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ اس لیے آپ یقین رکھو میری بات کا میں جو کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں ٹائم ہو گیا ان کا لیکن وہ بجھتے بجھتے آخری بار بھڑکتا ہے چراخ یہ جو اپنی طاقت کا جالی منظر نامہ پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے یہ آخری ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ اتنے اتنی مٹھی بر مجاہدوں سے یہ نہیں لڑ سکتے بھائی مار مار کے ان کو سیدھا کر دیا سیدھا نہیں کہا بھگا بھی دیا مار مار کے کتنے مقامات پر شکست کھا چکے نا اور اب تو مسلسل شکستوں پر شکست نہیں کھا رہے ہیں معلوم ہے ہمیں کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ہمارے نااقیبت اندیش لوگ ہیں جن کو کچھ سمجھ میں نیاری بات کہ ایسی کشتی میں سوار نہ ہو ان کا ابھی تک کوئی نعرہ ہے جو انہوں کے بیٹے کا نعرہ تھا یہ پہاڑ بہت بڑی طاقت سپر طاقت اس پہ چڑ جاؤں گا یہ بچا لے گا وہ پہاڑ بھی غرق ہو جائے گا جو اس کا سہارہ لیں گے وہ بھی غرق ہو جائیں گے ایسے نہیں ہیں قرآن میں جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ایسی مثالیں نہیں ہیں اس طرح کیلئے خیر چلیے بات کو آگے اچھا اب میں سوال کرتا ہوں یہ جتنے عزم جب سے شروع ہوئے مذہب کی وہ پوزیشن نہیں رہی بلکہ آپ نے خود بھی مذہب کو ڈگریٹ کرنا شروع کر دیا سوائے اسلام کے اسلام کے تو پیچھے پڑے نا میں تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اسلام کو ٹارگٹ کیا ہوا کیوں اور کسی دین میں نظام کی صلاحیت نہیں ہے اور کوئی دین نظام کی حصے سے نافذ ہو نہیں سکتا نا اسی لئے کوئی چرچ تک محدود ہو گیا کوئی معابد تک محبود ہو گیا مندر تک محدود ہو گیا وہ انتہا پسندی وغیرہ سو اپنی جگہ نظام نہیں ہے ہندویزم کوئی نظام نہیں ہے اسی لئے وہ سیکولارزم کا سہارہ لیتے ہیں کرسچینٹی کوئی نظام نہیں ہے دین ہے مذہب ہے لیکن نظام نہیں ہے جو نافذ ہو سکتا اب تک جو نظام کا دعوے دار بن کے کے سامنے کھڑاوائے وہ ہے اسلام وہ کون سا مذہب ہے اسلام کیوں اس میں انفرادی جتماعی خاندانی معاشرتی سیاسی سماجی جدنے بھی مسائل ہیں ان سب کے حل اس میں اسلام نہیں ہے ان سب کا حل اگر کوئی مذہب دیتا ہے دین دیتا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے آپ مانے یا نہ مانے صرف اسلام ایک نظام دیتا ہے نظام کیسے زندگی کر دیئے معاشرے کو کیسے آگے لے کر آگے جانا ہے کس طرح ترقی کر رہے ہیں نہیں سمجھ بھی آتا تو دیکھ لو جو چوالیس سال سے سامراج سے ٹکرا رہے ہیں نا وہ ہر میدان میں آگے آگے جا رہے ہیں ہر میدان میں سائنس کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہر میدان میں تمام تر دنیا کے بائی کارٹ کے باوجود سر اونچا کر کے کھڑے ہیں دنیا کی قوموں میں کیوں علم ہے علم ہے علم ہے سلامہات بیدی محمد آل محمد بر یہ جو عالمی مارکیٹوں کی لڑائی ہوئی جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم یہ مذہب کی لڑائی تھی مذہب ہی تو نہیں تھی یہ تو مارکیٹوں پر قبضے کی لڑائی تھی نا کتنے آدمی مرے تھے مذہب پر جھٹ سے الزام رکھنے سے پہلے جو تم نے لکھا وہی پڑھ لو کہ ان دونوں جنگوں میں دس سے پندرہ کروڑ آدمی ہلاک ہوا کہاں تھا مذہب مذہب تو نہیں تھا ان جنگوں میں تو مارکیٹوں پر قبضے کی لڑائی تھی زمینوں پر قبضے کی لڑائی تھی جتنی سامراجی جنگیں ہوئیں فرانس کے انقلاب سے لے کر آج تک مذہب تو کہیں نہیں تھا ملکوں کے اندر فرقے وارانہ بوجی اور ہے جنگیں جو ہوئیں عالمی جنگیں بڑی بڑی جنگیں دنیا میں جو مذہب کے نام پر تو نہیں ہوئیں کتنے قتل و غارت گری ہوئیں وہی اقتدار جب اقتدار مذہب کے نام سے ملتا تھا تو مذہب کا نام استعمال کرتے تھے اب دیکھا کہ نہیں لوگ مذہب کہ نام پہ اب اتنا بے وقف نہیں بنتے عقل آگئی لہذا اب عزم آنے شروع ہوگئے فلا عزم فلا عزم فلا عزم انسانیت کے لئے یہ عزم بہتر انسانیت کے لئے یہ عزم بہتر انسانیت کے لئے یہ عزم بہتر مختلف عزم لے کر آگئے نا یہ عزم اللہ وہ عزم اللہ وہ عزم اللہ تو یاد رکھیں پھر تیسرا عزم پہلے مذہب پہ جیسے میں نے کہا بعد میں اسلام اب کون نشانہ منتا ہے اسلام سب سے بڑی مثال دیتے ہیں جبر سے پھیلا تشدد سے پھیلا قتل و غارتگری سے پھیلا اسلام مثال کہ اسپانیہ میں کیا کیا بابل کو فتح کیا تو کیا عراق کو فتح کیا تو کیا مصر کو فتح کیا تو کیا ایران کو فتح کیا تو کیا ہندوستان میں آئے تو کیا کیا بھائی ہندوستان میں تو خالی دوسروں کو نہیں مارا ماشاءاللہ مسلمانوں کو جب کوئی نہیں ملتا تو آپ اس میں شوق پورا کرتے ہیں نہیں کرتے اب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جہاد جہاد تو میں کہتا بھائی مجھے ایک بات سمجھا دو کہ ابراہیم لودھی اور بابر کی لڑائے شیر شاہ سوری کی لڑائی اور ہمائیوں کی لڑائی میں کون جنتی ہے کون دوزخی ہے بھائی یہ کون سے سامراجی جنگ تھی کس سامراج کی لڑائی تھی کس سے جنگیں ہوئیں پانی پتھ کی پہلی دوسری تیسی جتنی بھی پانی پتھ میں لڑائیاں ہوئیں یہ کس کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ہوئیں نہ آپس میں لڑتے رہے یہ جنگیں یہ کون سا جہاد ہے کون سے اسلامی جنگیں تھی ایک دوسرے کو مارا ہے تخت کے لیے کہ ہندوستان کا تخت میرے پاس ہو اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بعض لڑائیاں تو اب میں کیا کہوں بچے بیٹھے ہیں جوان بیٹھے ہیں خاتون کے چکر میں ہو گئیں ایک خاتون کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ادھر کے مر گئے ہزاروں ادھر کے مر گئے تاریخ ہے جناب تاریخ ایک خاتون کو لینے کے لیے جنگیں ہو گئیں ہزاروں مار دیئے گئے ایسا ہے نا الزام ہے اسلام میں جنگیں 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 آئیے اب بتائیں آپ چلیے اسلام کیسے پھیلا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو آج ریکارڈ ہو ری ہے نا ہماری بات کام آئی گی ہمیشہ سب کو کام آئی گی اسلام تلوار سے پھیلا اور ہمارے بھی کچھ گاؤدی ہیں احمق ہمارے بھی ہیں ہمارے سے مرادی ہے کہ مسلمہ اسلام میں بھی ہیں بڑے فقر سے کہتے ہیں تلوار سے میرے ساتھ بیٹھا ہے چینل پہ وہ بھی آدھا پاگلی ہے یقین مانے جو بیٹھا تھا پورے پاکستان کا مشہور پاگل ہے وہ کہہ رہا ہے اسلام ہے جبر کے سوا اور کیا ہے مولوی اتنی بڑی داڑی تلوار سے پھیلا یعنی وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا اپنے تشدد پسند گروہوں کو کیونکہ وہ خود وابستہ ہے شدد پسندوں کے ساتھ بلکہ اس نے خود بنائے وے اور پالے ہوئے ہیں شدد پسند وہ جب چاہتا ہے ان کی مدد سے ایسی تیسی کر دیتا ہے سڑکوں کی شہر کی سب کی ایسی تیسی کر دیتا ہے وہ جناب بیٹھا ہے کہہ رہا ہے اسلام میں اور ہے کیا یہ جو پرمارے حسن زفر صاحب بیٹھ کے یہاں پہ اسلام تو تلوار سے پھیلا اسلام تو جنگوں سے پھیلا یہ پھیلا ہے وہ نے کہا بھئی یہ کیا یہ تو آنیر جا رہی ہے یہ بارو خدا کو خوف کر سنو تیرہ سال مکہ کے کوئی جنگ ہوئی کوئی جنگ ہوئی حضور کو جانا پڑا یعنی اتنی سختی کہ حضور کو مکہ چھوڑ کے مدینہ آباد کرنا پڑا جس کو یسرب پہلے کہتے تھے مدینہ آباد کرنا پڑا کہا نہیں نہیں وہاں کیسے جنگ کرتے وہاں تو لشکر نہیں تھا جنگیں تو مدینے میں ہوئی ہاں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جنگیں کہا ہوئی مدینے میں پہلی جنگ جنگیں بدر پڑھتے ہو بچوں نہیں پڑھتے اسکولوں میں یہ بھی مجھے پڑھانا پڑے گا پھر ایمری کی باتیں میں نے سوچا تھا شاید دس بارہ بچے اقدم کہیں گے جنگ بدر سب مو دیکھ رہے ہیں میرا سلامات بے جی محمد علی محمد پہل بہلی جنگ جنگ بدر یہی ہے نا تاریخوں میں جنگ بدر میں حملہ آور کون ہے مسلمان یا کافر حملہ کس نے کیا ہے مدینے پہ کس نے کیا ابو جہل کون سا لشکر رہے کر آیا وہاں سے لشکر آیا ہے مسلمانوں نے تو دفاع کیا ہے ہماری ہاں آج کل کچھ جغادری پیدا ہو گئے ہیں وہ جنگ بدر کو بھی توڑ مرور رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو قافلہ جا رہا تھا قریشیوں کا مسلمانوں نے اس پہ حملہ کر دیا کیوں جھوٹ بولتے ہو بہکاتے ہو سنو بے شک قافلہ گیا تھا اس پہ حملہ نہیں ہوا وہ کترا کے گزر گیا دو سو آج بیوں کا قافلہ اور مکہ میں باقاعدہ سازش کے تحت یہ خبر گئی پس مندر سن لو میرے بچوں آج کا سوشل میڈیا پہ بڑی شیطانیاں چل رہی ہیں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں میں تو پڑھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں میرا سبجیکٹ 35 سال سے تاریخ ہے 40 سال سے 35 سے 40 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی تو سنو وہ دو سو کا تجارتی قافلہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے گئے تھے مگر وہ کنی کترا کے راستہ بدل کے مکہ چل گیا کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن ان کے جانے سے پہلے مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ مکہ کے تجارتی قافلے پہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا جو تُو لکھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکرات ابن بکرات بیٹھے ہوئے ہیں دو چار بکرات وہ یہی اٹیک کیا کرتے ہیں اسلام پہ جو تُو کہہ رہا ہے وہ لڑائی ہوئی نہیں جب یہ خبر پھیلی تو سب نے قسمیں کھائیں کھانے کعبہ میں آکے بدلہ لیں گے حملہ کریں گے تو ایک ہزار تو پہنچے تھے بدلے میں اس سے بھی زیادہ تیرہ چودہ سو کا لشکر تیار ہوا تھا ابو جہل کی سرداری میں کہ چڑھائی کریں گے آج نابوت کر دیں گے اسلام کو ختم کر دیں گے مدینہ میں سب کو ماذا اللہ اللہ کے رسول سمیہ سب کو ختم کر دیں گے نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جب یہ آدھا راستہ تیہ کر چکے تو خبر پہنچی کہ نہیں بھئی قافلہ خیریت سے پہنچ گیا تو لوگوں میں سوالات اٹھے کہ بھائی وہ پہنچ گئے واپس چلو تو ابو جہل لڑ گیا کہ نہیں اب ہم جنگ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو دو ڈھائی سو لوگ واپس چلے گئے کچھ لوگ واپس جانے والے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا تم ڈرتے ہو جنگ کرنے سے تو واپس غصے میں ساتھ ہو گئے تو حملہ انہوں نے کیا تھا مسلمانوں نے نہیں کیا تھا پہلی جنگ حملہ آور کافر مسلمان دفع کر رہا ہے بدر میں دوسری جنگ جنگیں اوہد اب آواز آئی مجھے سکون ملا سلامات بیجئے محمد حالی محمد سلامات بیجئے محمد محمد حالی محمد محمد حالی محمد محمد حالی محمد اللہم سلی اللہم اب گھڑی پہ میری نظر پڑ گئی ہے شارٹ کٹ لیکن شارٹ کٹ ایسا کہ کل اس کی تفصیل میں جائیں گے جنگ اوہد میں حملہ کس نے کیا مسلمانوں نے کافروں نے کس نے حملہ کیا کافروں نے حملہ کیا مسلمانوں نے تو دفع کیا ہے اپنا اور حظیمت بھی اٹھائی ستر بہتر شہید ہوئے تیسری جنگ جنگے خندق اہزاب کس نے حملہ کیا ہے مسلمانوں نے کیا ہے یا کافروں نے کافروں نے حملہ کیا اور ایک اشارہ کرتے چل جائے غزواتِ رسول پہ ہم نے پورے عشرہ پڑھا بھی اور ہماری کتاب بھی موجود ہے میں کتابوں کا پہلے ذکر نہیں کرتا تھا آج کے زمانے میں ضرور کرتا ہوں تاکہ کبھی موبائل کے پیسوں سے کچھ بچ جائے دو چار مہینے کے کوئی سم سے بچا بچا کے رکھ لیجئے بیلنس تو ایک کتاب خرید لیا کیجئے کتاب صدیوں تک کام آئے گی رکھی رہی گی سمجھیں تو اس میں بچوں کو گھر میں پڑھنے میں ہر کوئی مجلس میں نہیں آتا نہ سنتا ہے نہ اس کے پاس ٹائم ہے کہتے بعد میں سن لیں گے بعد میں بھی ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس ریکارڈ کرنے کے بعد جو سننے کا اٹھ وقت نہیں ہوتا کہاں ہے نا میں وہ دیکھ لیں گے بعد میں تو غزواتِ رسول ہماری کتاب ہے جس میں یہ آپ تو چار پانچ غزووں کا نام سنتے ہیں نہیں ان کی تعداق بہت ہے چھوٹے غزویں کسی میں جنگ ہوئی کسی میں نہیں ان کی تفصیل بہت ہے یہ تو ہم چار پانچ بڑے بڑے کے نام لے رہے اہد میں کون حملہ کیا خندق میں کون حملہ آور ان کی تفصیل پڑھیں گے کر آج یہی تک رہن دیتے ہیں خیبر میں کس نے حملہ کیا مسلمانوں نے کس نے حملہ کیا مسلمانوں نے جاؤ تاریخ ان تلاش کرو کتنے قتل عام ہوا جاؤ ڈونڈو رہا کتنے قتل ہوئے کوئی نہیں دو مرہب و انتر دو کسی نے بہت تیر مارا لکھ دے گیارہ چلو گیارہ گیارہ دو عمرے علی کی ہاتھوں جنگ ختم ہو گئے فتح مکہ حملہ آور کون مسلمان ایسے ہی ہے نا حملہ کس نے کیا ہے مسلمانوں نے بتاؤ کتنے قتل و غارتگری کی کتنے قتل و غارتگری یہ میں نے پانچ غزوات کے نام لیا آپ کے سامنے ستر سے زیادہ غزوات ستر سے زیادہ سرایہ اور غزوات ملا کے اسی کے قریب تعداد ٹوٹل یہاں سے یہاں سے بتا رہا ہوں تعداد ریکارڈ ہو رہی ہے میری تعداد ٹوٹل مقتولین مسلمان غیر مسلمان سب ملا کے مسلمانوں کے شہدہ اور ان کے وہ مقتولین سب ملا کے جانتے ہیں کتنی تعداد ہے ٹوٹل تیرہ سو سے اوپر نہیں جاتی اور کم سے کم کم سے کم سب کا ٹوٹل کیا جائے تو ہزار نہیں بنتی اسلام تلوار سے پھیلا ہے کہا پڑھا تُو نے کس جگہ پڑھا تُو نے اسلام ان ہاتھوں سے پھیلا کہ اگر مقابلے پر آنے والا بھاگ گیا تو یہ اس کے پیچھے نہیں گئے یہ پیچھے نہیں گئے یہ اشارہ کیے میں نے پیچھے نہیں گئے اسلام ان کے ذریعے سے پھیلا کہ جو ابھی قتل ہونے والا ہے ہاتھ سے اسے توہین کر دی توہین کر دی آپ کے لئے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے جملے کیونکہ آج کل ایسی تقاریر آپ کو سنا سنا کہ ایسا کر دیا گیا کہ کوئی تاریخی قیقت بتاؤ مو بن جاتے ہیں یہ کیسے ہوگا بھئی کیسے وہ نہیں ہوا تھا تاریخ میں ہوا تھا توہین کی لعاب دہن پھینکا تو جانتا تھا کہ اب تو میرے گردن کاٹ رہے ہیں کر دو توہین جاتے جاتے ہٹ گئے چھوڑ دیا اس کو نہیں مارا اسلام انہیں نے پھیلایا نہیں مارا وہ ایرزدہ ہو کے کہتا ہے مارا کیوں نہیں کہ میں اللہ کے لئے قتل کرتا ہوں اور رسول کے لئے میں نے ایک وار بھی اپنے لئے نہیں کیا تو انہیں جو حرکت کینا مجھے غصہ آگیا تھا میں ڈر گیا کہیں یہ ایک قتل اپنے نفس کی خاطر نہ کر دو اس حستی کو نفس پیغمبر ہونے کا حق ہے تفصیل میں جائیں گے کل میں نے ارس کیا نا کہ گھڑی ہم نے دیکھ لی اور ہم مختصر کریں گے اس بات کو ان کو حق ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جنہوں نے سب کچھ دیا ہے کیونکہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں تمہیں وہی نظر آیا فتوحات فتوحات یہ فتح کرلو وہ فتح کرلو وہ فتح کرلو اور جس طرح فتح کیا تھا اسی طرح واپس بھی چلا گیا ہسپانیا سمیت اور جو پچا کچھ آئے ان کے میں سے اکثر کی حالت یہ کہ یا غلام ہیں یا پٹھو ہیں یا غلام ہیں یا پٹھو ہیں یہ حال ہے تمہارے لیکن جن لوگوں نے اسلام پھیلایا تھا وہ آج بھی اسلام کے مورچے میں ڈٹے ہوئے اور للکار رہے باطل قوتوں کو مقابلہ کر رہے ہیں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کڑے یہ ہے وہ اسلام جو پھیلایا گیا اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے یہ ہے وہ اسلام جس کا وارث اللہ کا رسول اپنے بات بنا کر گیا تھا علی کو مانو یا نہ مانو یہ ہے وہ اسلام یہ ہے وہ حقیقی اسلام کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہی ہوتا آج ایک ہی بات ہوتی کہ اسلام تلواروں سے پھیلا تھا تلوار سے چلا گیا ختم ہوگی لیکن یہ کربلا جس نے بچا کے رکھا اسلام حقیقی کو خالص اسلام کو بچا کے رکھا یہاں ہیں قربانیاں سب کچھ قربان کیا ہے حسین نے یقین کی اس منزل پر ہے نا حسین جن کو اپنی سچائی کا یقین نہیں ہوتا نا اپنے بچوں کو میدان میں نہیں لاتے آپ کے بچوں کو میدان میں لائیں گے اپنے بچوں کو کیوں لائیں گے اپنے بچوں کو تو چھپا کے رکھیں گے سجا کے رکھیں گے وہاں دوسرے ملکوں میں انگلینڈ امریکہ جرمن کائی کیلئے بنے انہیں بدبختوں کیلئے تو بنے یہ سارے ان کے بچوں کیلئے بنے دبئی میں ہوں گے یہاں ہوں گے وہاں کیونکہ اپنی سچائی کا یقین نہیں ہے نا جنہیں اپنی سچائی کا یقین ہو قربانی کے میدان میں سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آتے ہیں یہ سچائی ہے نا کہ سانیہ زہرہ اپنے بچوں کو وسیعت کر رہی ہے نصیحت کر رہی نصیحت کہ دیکھو بچوں ایسا نہ ہو کوئی تم پہ سبقت لے جائے سب سے پہلے تم میدان میں جانا اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا اور بچوں نے ماں سے اہد و پیمان کیا مادر گرامی تمنان رکھیے بس آپ اجازت دلوا دیجئے گا پھر دیکھئے گا بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے میدان میں بتائیں گے ان کو ہم کس کے پوتے ہیں اور کس کے نوا سے خوش ہو گئی تھی زینب صبح انتظار کر رہی ہے کہ کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے گی کب میرے بچوں کے لاشے آئیں گے لاؤ ایسی ماں دنیا میں لاؤ ایسی ماں یہ کربلا کی ماں بچوں کی لاشوں کا انتظار کر رہی ہے بیچائیں کہ کب میرے بچوں کی لاشے آئیں گے ایک کے بعد ایک کی خبر ایک کے بعد بیچینی بڑھ رہی ہے زوال کا وقت گزر گیا زہور کا وقت گزر گیا بیچینی بڑھ رہی ہے ثانی زہرہ کی جب بیچینی حد سے زیادہ بڑھی تو اب ثانی زہرہ نے آپ میری طرف ہوتے ہیں مسائب جب میں پڑھتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف بیٹا زیادہ ہل جل مت کرنا مسائب خراب ہو جاتے ہیں یہ گریہ کی راتے ہیں یہ چند راتیں ہم آئے بھر بچی ہیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس میں دل چاہتا ہے انسان کا آل رسول کا ذکر ہے نا اب زینب کے بچوں کا ذکر ہوگا کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا بس ازادارہ نے حسین زوال کا وقت گزرا زہر کا وقت گزرا ایک بار محسوس ہوا زینب کو خیمے کے سامنے سے عونہ محمد گزرے غصہ آگیا غصہ آگیا فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لیا فضہ گئی پیغام پہنچا دونوں شہزادے ماں کے خیمے میں آئے ماں کے چہرے پہ غیز و غزب کے آسحار بچوں کے وجود لرز گئے زینب زینب علی کی بیٹی اور زینب نے غسیل لہجے میں غسیل لہجے میں کہا اب تک زندہ میدان میں نہیں گئے کب جاؤگے جب میرا بھائی حسین قتل ہو جائے گا جب میرا ماں جایا شہید کر دیا جائے گا پھر جاؤگے میدان میں دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ لی مادر گرامی ہم پہ ناراض نام ہماری بات تو سنو ہم پہ غصہ نام کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں مگر ہمیں اجازت نہیں دیتے زینب کا غصہ کم ہو اچھا میرے بچوں ایسی بات ہے تمہیں اجازت ضرور ملے گی ضرور ملے گی فضا ماجائے کو میرا سلام تو کہہ دے حسین کو پیغام پہنچا خیمے میں منظر دیکھا سمجھ گئے اس سے پہلے کہ ثانی زہرہ کچھ فرماتی حسین فرماتے ہیں زینب اگر اس لئے بلایا ہے کہ اون و محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ کوئی انصاف ہوگا زینب بتاؤ ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنے بہن کا گھر ہو جار دے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود ہو جار دے زینب یہ کیسے ہوگا پس اتنا سننا تھا زینب کی آنکھوں میں آنسو آگیا بھائیہ ایسے کیجئے زینب کی مجبوری بھی تو دیکھ ہے بھائیہ یہ تو بتائی اگر روز حشر ماں زہرہ نے مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا میرا بچہ شہید ہو گیا اپنے عونو محمد کو بچا لیا میرا حسین قتل کر دیا گیا پھر میں کیا جواب دوں ہوں گی بھائیہ ان کو نہ روکیں ان کو میدان میں جانے دیں حسین نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور رو رہا رو رہا بچوں نے ہتھیار سجائے خیمے سے باہر نکلے ایک کو حسین نے سوار کرایا ایک کو عباس نے سوار علی اکبر پاس اور اب قاسم بھی نہیں گئے میدان میں قاسم یہ سب ہیں جب دونوں شہزاد سوار ہو گئے گھوڑوں پہ تو اب عباس نے مخاطب کر کے کہا دیکھو بچوں دھیان سے لڑنا ساتھ ساتھ رہنا جدہ نہ ہو نہ اور سر بلند فخر سے بلند کر شہزاد کہتے مامو جان آپ ہی تو شاگرد ہیں بس ہماری جنگ دیکھئے گا علی اکبر سے رخصت ہوئے قاسم سے رخصت ہوئے رخصت ہو کر میدان میں پہنچے مبارس طلب کیا جو جانتا ہے سو جانتا ہے رجس پڑی پہلے جو نہیں جانتا جان لو ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پہنچے جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہمارے مقابلے پر پس ازادار بچوں کی للکار سن کر ایک ایک کر کے آتے تھے اور دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک انہیں جہنم میں پہنچاتا تھا پس ساتھ نے چلا کر کائی کھٹا حملہ کرو ایک ایک کر حملہ کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے پسر ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے وہ ملون ڈر کے بھاگا نکل گئے بھاگتے بھاگتے کہتا ہے سامنے نہیں آسکتے چاروں طرف سے گھر لو دور سے تیروں کا میں تو برس آسکتے ہو گھر لیا چاروں طرف سے تیر انداز انہیں دونوں شہزادوں کو اب سامنے کوئی لڑنے والا نہیں ہے دور سے تیروں کا میں برس رہا شہزاد زینب کے شہزاد تیروں سے چھلنی ہو گئے زخموں سے چور ہو کر جب چھوٹا بھائی گرنے لگا بڑے بھائی کو آواز دی بھائی میری خبر میں گیا میں چلا بھائی کہاں سے جواب دے اس کے بھی تو ہتیار گر گئے تلوار چھڑ گئی برچی گر گئی سپر گر گئی جب دوسرا بھائی بھی زخموں سے چور ہو کر گرنے لگا گھوڑے سے تو اب اس نے آواز دی مامو جان ہماری خبر لیجئے ہماری مدد کیجئے ہم نے میدان میں فضہ نے خبر دی بی بی جمع ہو جاؤ زینب کے خیمے میں زینب کے لادلے آ رہے ہیں بس عزداران حسین ایک کو اب باس اٹھائے ہوئے داخل ہوئے زینب سکون سے ہے سجدہ شکر کر چکی معبود زینب کی قربانی قبول کر لینا اتمنان سے ہے آنکھوں میں عشق نہیں دیکھا بچوں میں کچھ رمق جان باقی ہے فضہ سے کہا فضہ ایسا انتظام کر دے مجھے اپنے بچوں سے کچھ بات کرنا ہے انتظام ہوا اب خیمے میں زینب ہے یا اس کے لادلے ہیں یا یہ نقل کرنے والی فضہ ہے درمیان میں بیٹھ گئی زینب اپنے دونوں شہزادوں کے ایک ہاتھ اور ان کے سینے پر ایک ہاتھ محمد کے سینے پر بڑے اتمنان سے کہتی ہے زینب میرے بچوں میرے شہزادوں کس حال میں ہو کس حال میں ہو چھوٹے بھائی نے آنکھیں کھولی آج اتنا بدن میں لہو نہیں ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ اپنی ماں کے ہاتھ کو تھام لیتے بس ایک جملہ کہا چھوٹے بھائی نے امہ جان خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا آپ نے دودھ تو بخش دیا بڑا بھائی کہتا امہ ہم پہنچ گئے تھے پسر ساتھ کے خیمے تک مگر وہ ملون پشت خیمہ سے نکل کے فرار ہو گیا آپ نے آپ نے اپنا دودھ تو بخش دیا آپ راضی تو ہو گئی ارے زینب عصر آشور کے بعد کبھی علی بنی کبھی عباس کبھی حسین لیکن ایک ماں بھی تو ہے اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی کبھی سرعون کے سینے پہ پٹختی تھی کبھی محمد کے سینے پہ چلا چلا کر کہتی تھی میرے بچوں میرے جگر کے ٹکڑو تم نے زینب کو راضی کر دیا زہرہ کے سامنے سرخ رو کر دیا جا میں نے تمہیں اپنا دودھ بھو کر سرخ اے ظلم کا طوفاں ہو کہاں انو محمد آ کر تو ذرا دیکھو کہ مقتل میں شہدیم آ کر تو ذرا دیکھو کہ مقتل میں شہدیم ہے خون میں غلطاں ہو کہاں انو محمد ہے ظلم کا طوفاں ہے ہے ہے